یہ ایک رویہ آپ کو سارے کفار میں ملے گا کہ وہ پیغمبر کا انکار کرنے کے لیے یہ لفظ بولتے ہیں کہ تم چونکہ بشر ہو تو ہم تمہیں نبی ماننے نہیں مان سکتے اگر آپ لوگوں کی میری طرف بھرپور توجہ ہو تو میں آپ کو ایک نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ اصل اس کے پیچھے کیا چھپا ہے ذرا دیکھئے ایک طرف وہ پیغمبر کو اس لیے نہیں مان رہے کہ بشر ہے اس لیے ہم کیوں مانیں اور دوسری طرف انہی کفار کا رویہ یہ ہے کہ پتھر کی بے جان مورتی کو خدا مان رہے ماننے پہ آ جائیں تو مٹی کے بنے ہوئے بوت کو خدا مان لیں نہ ماننے پہ آئیں تو خوبصورت انسان کو پیغمبر بھی نہ مانیں یہ رویہ ہے نا ان کا ماننے پہ آ جائیں تو لکڑی کے تراشے ہوئے وصن کو اپنا خدا مان لیں اور نا ماننے پہ آئیں جو مسکرائے تو پھول کھریں اور جس کی سرمگی آنکھیں دلوں کے بند کواڑ کھول کے رکھ دے اور جس کی گفتگو کے نور سے روشنیاں پھیلنے لگ جائیں اور ستھرے اور پاکیزہ وجود کو پیغمبر ماننے سے انکار کر رہے تو یہ کیا بات ہوئی یہ فلسفہ ان کی بیمار ذہن نے تراشا ہے اس لیے کہ پتھر کی مورتی کو خدا ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے جذبات پر کوئی ضد نہیں آتی لکڑ کے بنے ہوئے مجسمے کو خدا ماننے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی قربانی نہیں دینی پڑتی وہ پتھر کی مورتی وہ آٹے کا بنا ہوا معبود باطل ان کی زندگی میں دخیل نہیں ہوتا ان کو کسی کام سے روکتا نہیں ہے وہ چوری کریں وہ ڈاکہ کریں وہ تکبر میں غرور میں بھرے ہوئے زندگی گزاریں وہ کسی کا حق غصب کریں کسی کا گھر لوٹیں کسی کی عزت پر حملہ آور ہوں وہ ان پر کوئی قدرن نہیں لگاتا اس لیے کہ وہ بے جان مجسمہ ہے اس لیے اس کو ماننے میں ان کے نفس کو کوئی پرابلم نہیں ہے اس لیے کہ وہ ان کے نفس پر شاک نہیں ہے اور پیغمبر کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ پھر پیغمبر کی ماننا پڑے گی اور پھر یہ بری عادتیں چھوڑنا پڑے گی اس لیے ان کا نفس ماننے ہوتا ہے پیغمبر کو ماننے سے اور اگر آپ کی تھوڑی توجہ اور ہو تو میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ نانگے شاہ کو اور ملنگ دھڑنگ کو سوٹا لگانے والے کو لوگ مان لیتے ہیں اور چکر لگاتے ہیں اور ایک مسجد کے مولوی کے ساتھ وہ عقیدت نہیں رکھتے اس کی کیا وجہ ہے اس لیے کہ یہ خیر اور شر کی بات بتاتا ہے اور وہ کچھ منع نہیں کرتا وہ بے جان مجسمے کی طرح بس وہاں جا کے چڑھاوا چڑھا دو اور وہاں جا کے نزدانہ دے دو لہٰذا بیمار ذہنیت اس کو تو مان لے گی لیکن ایک شیخ الحدیث کو نہیں ماننے اس لیے کہ یہ اس کی زندگی میں دخیل ہوگا یہ بتائے گا کہ تم یہاں غلط کر رہے ہو یہاں تم صحیح کر رہے ہو تو یہ ماننا نہ ماننا انسان کے اپنے نفس کا ہوتا ہے اس لیے ایک طرف تو پتھر کی مورتیوں کو مان رہے ہیں اور ان کو خدا مان رہے ہیں اور نبیوں کا اس لیے انکار کرتے ہیں کہ تم بشر ہو اس لیے نہیں مان رہے ہیں یعنی ہمارا کرائیٹیریہ یہ ہے ہمارا میار یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی بشر کو نبی نہیں مان سکتے تو جب اتنا تمہارا میار ہے تو پتھر کو خدا کیوں مان رہے ہو مٹی کے مجسمیں اور ماتو کو خدا کیوں مان رہے ہو تو اصل پیچھے بیمار ذہنیت ہے اور وہ یہ کہ اس کو اس لیے مان رہے ہیں کہ وہ ان کی زندگی میں دخیل نہیں ہے وہ ان کے عامال پہ قدرہ نہیں لگاتا ان کو خیر اور شرک کی تمیز نہیں بتاتا ان کو برائی سے روکتا نہیں ان کی بدکاریاں بھی چل رہی ہیں اور ان کے معبود باطل کے سامنے جو ہے وہ سجدے بھی چل رہے ہیں وہ نہیں روکتا اچھا ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں اور اگر آپ کی وہ توجہ ہو آج ہمارا رویہ بھی یہ ہو گیا ہے ہم کہتے ہیں کلمہ بھی چلتا رہے اور باقی بھی زندگی اپنی مرضی کی چلتی رہے یہ بھی ایک قسم کی بد پرستی ہے قرآن مجید میں اس مضمون کو ذرا دیکھ لیجئے آپ نے اس شخص کو دیکھا اپنی خاشات کو ہی اس نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے دین من معنی کا نام نہیں ہے بلکہ یہ اپنے محبوب کے لیے اپنی خاشات کو ترق کرنے کا نام ہے لیکن ہم اپنی خاشات کے بندے ہیں ہم دین بھی اپنی خاشات کے مطابق اختیار کرتے ہیں یہ ساری گفتگو کے انتجے میں اس پہ ہم خود اپنے آپ پہ غور کر لیں کیا ہم کہا ہنے کیا ہم کہا ہنے you مطابق